اس لئے پروگرام کی سب سے بڑی اٹریکشن کل سے جب سے میں نے بتایا کہ ہمارے پروگرام میں فیسی صاحب آ رہے ہیں اتنی فیڈباک آئی ہمیں کہ کتنے بجے آئیں گے کیا ہوگا آپ ان سے یہ سوال کیجئے گا یہ سوال کیجئے گا آپ کو ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اس مارڈ ورلڈ رنانڈ ناتخواں ہیں جہاں جہاں دنیا میں مسلمان رہتے ہیں وہاں جانے جاتے ہیں وہاں پسند کیے جاتے ہیں اب پر سات سو سے زیادہ کسیٹس اور سیڈیز ان کی آ چکی ہیں اور اس رمضان میں بھی ان کی ایک سیڈی اور ایک وی سیڈی اور ایک آوڈیو کسیٹ جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے سو بہت دیر نہیں لگاتے جلدی سے بلائیں گے پسی ادین سور ورڈی ساتھ کو بہت شکریہ اچھا ہمارے کیا حال جائے بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ خیریت سے جی الحمدللہ آپ خیریت سے جی جی بالکل اللہ بالکل خیریت سے آپ بتائیں کیا حالات ہیں ریسٹ مل رہا ہے آج کل یا آج کل پھر وہی رات میں رہی ہے ہمارے شریف میں تو ریسٹ بلکل نہیں ہے آپ رات بھر کام کر رہے ہوتے ہیں رات بھی محفل میں تھا اچھا تو میں سیڈی کرنے کے بعد سوئے اس لیے نہیں کہ پھر آپ کا پروگرم رہ جاتا اچھا کتنے دیر تک آپ کتنے گھنٹے سو سکتے ہیں میکسیم آپ کا کیا ریکارڈ ہے تقریباً دس گھنٹے دس گھنٹے اچھا اس کے بعد نین نہیں ہے اس کے بعد اچھا اسے آٹھ گھنٹے میں اپنے نین پولی کر لیتا ہوں روزانہ مل جاتی آپ کو نین جی کرنی پڑتی ہے ورنہ میں مرات پڑھ نہیں سکتا اسی صاحب ایسا نہیں ہوا کبھی کبھی آپ کو پڑھنا پڑھنے بھی جانا ہے کبھی محفلوں کا آپ نے پرومیس کیا آپ کو جانا ہے آپ دو دن تک سوتے ہی رہے ایسا کبھی نہیں ہوا یہ ضرورہ کے اور مثال کے طور پر اسی طرح جیسے ہی مارننگ شو ہے اس طرح کو پروگرام دن کا پروگرام ہوا تو وہ مس ہو گیا سوتے رہے گئے سوتے رہے گئے اچھا یہ ابھی آدھر دیویلپ کی ہے کیونکہ کام بہت ہو گیا یہ بچپن سے ہی اس طرح کا سلسل تقریب بیچ سال سے آیا ہے یہ ہی سلسلہ سے ہو جائے ماشاءاللہ پانچ ہزار سے زائد ناتیں جی جی اور بہت ہی کم ہوں گی جو ایسی ہیں جن کو آپ شاید لگتا ہے سن کے کہ ہاں بہت کم مشہور نہیں ہوئے اکثر آپ کی جتنی ناتیں ہیں وہ لوگوں نے سنی ہیں بہت پسند کی ہیں لیکن خود آپ کو جب لگا ہوکے ہے یہ کام یہ ہے یہ نات پڑھنے کے بعد یہ شیئر پڑھنے کے بعد میں کمپلیٹ ہو گیا میں کمپلیٹ ہو گیا ایسا کچھ ہوئے کبھی دیکھیں میں سمجھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف لکھنے والا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف پڑھنے والا بھی کما حق ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی تحریف جتنی بھی کھی جائے کم ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اچھے لیکن میں نے دیکھا ہے بہت سارے نات خواہ پڑھتے وزار ہے وہ ایک فیلنگ اندر سے آتی آپ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ کے پڑھے تو بہت سیریز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گیا ہو اور آپ کو جہاں آپ موجود ہیں اس جگہ کے احساس نہ رہا ہو کہ آپ کن لوگوں میں کہاں موجود ہیں نہیں محفلو میں تو ایسا ہوا ہے سما بن جاتا ہے محفلو میں تو ایسا ہوا ہے لیکن میں نے اختیاری طور پر کسی کامرے کے آگے میں نے اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں کی نہیں کی اختیاری طور پہ اچھا یہ بے اختیاری اور کیلئے جب بے اختیاری ہوتی ہے تو اختیاری طور پہ کبھی میں نے ایسا نہیں کیا اچھا ہمارے جو نئے ناتخواں ہیں اس میں کچھ سکولرز بھی ہیں بات بھی کر رہتے ہیں مختلف پروگرامز بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے مختلف چینلز پہ کچھ ہمارے چینلز پر تو یہ بتائیں ان کا حلیہ تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہوتا ہے آپ نے یہ جنہ کیا پہنی ہوئی ہے آپ کا اتنا شوق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ناتخواں کو یہ ضروری ضروری ہے اس کے لئے اس کی ٹار مشاہد میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سر کو ڈھاپنا تو ہم جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں تو ہمارے سر ڈھکے ہوئے ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے زیادہ ہی اعتمام کیا ہوا اگر عام سے ٹوپی ہے تو وہ ہی پہنے نہیں میں رہے سے پوچھئے آپ باہر نکلتے ہیں گھر سے تب ہی پہنتے ہوں گے میں سکھ پروگا میں پہنتا ہوں اور گھر سے باہر نکلتا ہوں تو وہ میری جالدہ ٹوپی ہے وہ ہی میں پہنتا ہوں یہ اس ٹوپی کی صفائی ستھائی کا خیال کون رکھتا ہے وہ میری بیوی رکھتی ہی اچھا تو اس کے لئے بقاعدہ گھر میں ایک برش ہوگا وہ صاف کرتی ہی نہیں مثل امباردزات ہوتا ہے جب بیگمات کو کچھ کہنا ہوتا ہے میرے کپڑے صحیح نہیں ہے یہ والا کرتہ میرا صحیح اسٹری نہیں ہوا وہ ستا اکثر ٹی شرٹس اسٹری نہیں ہوتی تو اسٹری کرنے تو مجھے آتی نہیں ہے اچھا نہیں کرتے مجھے اسٹری کرنے آتی نہیں آتی نہیں بیگم نہ ہو لو آپ کی زندگی میں تو بغیر اسٹری کے کپڑے آ جائیں گے آپ کو لانڈری سے کروا ہوا اس کا مطلب ہے آپ اسٹری کر کے مجھے دیتی ہیں اور میری ساری ضروریات کو مرد نظر رکھتی ہیں آپ ان کی ضروریات کو کتنا مرد نظر رکھتے ہیں ان سے زیادہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ فون پہ لے لوں نہیں ٹیلی فون لائن میں بات کروں نہیں ہاں کر لی جائب ان سے زیادہ فسیود دین سوروردی کیا مقام ہے آپ کا مطلب زہر ہے آپ لیکن آپ کی ایک پرسنل لائف بھی ہے ہے نا ہر انسان کی ہوتی ہے زرداری صاحب کی بھی ہے پرائی منسٹر صاحب کی بھی ہے ایک ہی پرسنل لائف تو وہ اس میں سے سے نکل کے آتا وہ بہا سچ ہوتا ہے تو اگر آپ کی بیگم کو میں ٹیلی فون لائل پہ لے دیکھیں میری بات عرض ہے کہ حضر رکھم صاحب نے فرمایا کہ تمہیں بہتری انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے یا بی بیوں کے ساتھ صحیح ہے اس کے معاملات چیخ ہیں تو میرے تعلقات میری بی بی کے ساتھ بہت اچھے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ محضر رکھم صاحب سے سلم شکریف